فلا جو آدمی تھا اس کی فلا غلط رائے تھی اب وہ توبہ تائب ہو گیا چھوڑ دیا انہوں نے کہا بھی دیکھو تو صحیح وہ کیا روح اختیار کرتا ہے یہ لوگ جو دین اسلام میں بدعت کے راستے کو جاری کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث کا لفظ ہیں وہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے پھر اس کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے حضرت عانس سے روایتیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر بدعتی کی توبہ کو قبولیت سے روک دیتا ہے اس کو کیسے سمجھیں توبہ سے تو ہر گناہ ماف ہو جاتا ہے زانی جب زنا کرتا ہے اسے پتا ہے میں زنا کر رہا ہوں وہ شرمندہ ہے نا اپنے کام پہ کسی وقت بھی توبہ کر لے گا اللہ ماف کر دے گا چور چوری کر رہا ہے اسے پتا ہے میں چوری کر رہا ہوں کبھی بھی توبہ کرے گا ماف ہو جائے گا لیکن جو قبر پہ چادر چڑھا رہا ہے اس کے دل میں ہے میں گناہ کر رہا ہوں اس کے دل میں ہے میں خطا کر رہا ہوں جو اپنے پیر سے کی دربار سے کڑے لا کے اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے معصوم بچے کے پاؤں کے اندر کڑے ڈالتا ہے اپنے گلے میں تعویز ڈالتا ہے گھر کے اندر یا علیہ حسن یا حسین کی سینری لگاتا ہے غازی ہے علمدار عباس کا پنجہ اپنے گھر کے اوپر ٹانگتا ہے یہ زانی کی طرح شرم سار ہے یہ تو دین سمجھ کے کر رہا ہے جو گھٹریوں کو سامنے رکھے عیت کریمہ کا ورد کرتا ہے مرنے والے کی روح کو احسان سواب کرنے کے لیے جو مولویوں کو بلا کر درویشوں کو بلا کر اپنے گھر کے اندر قرآن خانی کروا کے اس کا سواب مردے کی روح کو بلٹی کرنا چاہتا ہے کیا یہ زانی کی طرح شرم سار ہے اسے گناہ کا احساس ہے نہیں یہ اس بدعت کو سواب سمجھ کے کر رہا ہے یہ اس بدعت کو سواب سمجھتا ہے تو اس کو دین دشمن کہتا ہے پیر دشمن کہتا ہے امام دشمن کہتا ہے ولی اللہ کا دشمن مانتا ہے تو ایسا بندہ پھر توبہ کے راستے پہ اس کی توبہ کی توفیق اللہ نے چھین لی کیونکہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ سمجھ کے نہیں بلکہ دین اور ایمان سمجھ کے کرتا ہے امام احمد بن حنبل سے جب اس حدیث کا مطلب پوچھا گیا کہ یہ لوگ اسلام سے نکل جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے فرمایا ہے ایسے شخص کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی جو بدعت کی دعوت دیں جو بدعت کا اسی طرح آپ دیکھ لو کتنے عوام الناس میں سے لوگ ہوں گے جو قرآن و حدیث کے دلائل سن کے ان بدعات سے باز آ جائیں بہت شاد و ناظر ہی دیکھو گے کوئی بدعت کی دعوت دینے والا مولوی باز آ جائے کبھی دیکھا کوئی مولوی باز آیا ہوں کیوں؟ اس کے پیٹ کا سارا دھندہ چل رہا ہے نا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آتا ہے؟ کیوں وہ غمگین ہیں؟ انہیں تو فکر ہی نہیں اتنا غم اور دکھ ہے کہ روٹی پکانے کی چکر میں نہیں اور مولوی صاحب آتا ہی بڑے بیٹے کان میں کہتے ہیں اببا جی مر گئے میں ہونٹ بغیر ٹکٹو جنت پیج رہنا تھے دیکھ چڑھا دے چھتی نال ایک بیٹا جاتا ہے باپ کے قبر کھدوانے کے لیے دوسرا جاتا ہے بیل ڈھونڈنے کے لیے عزیبہ کر کے دے کے چل رہی پہلے دن کا ختم تیسرے کا ختم ساتھوے کا ختم ناوے کا ختم دسوے کا ختم چلیسوے کا ختم ٹھیک ہے؟ چالیس دن تک مولوی صاحب کو بہترین گوش روٹی ملتی ہے اللہ کرے گا انہیں کوئی ہور مر جے گا دندہ چلتا رہے گا یہ سچا واقعہ ہے پنجاب کے علاقے کا ایک گاؤں میں ایک ملک سردار صاحب مرے اور کچھ عرصے کے بعد اسی گاؤں کے اندر ایک غریب آدمی مرا اب جو سردار مرا تو چالیس دن تک اس کے گھر سے مولوی کے گھر گوش روٹی نان روغنی ہاں حلوہ شریف یہ جاتے رہے اور جب کچھ دنوں بعد ایک غریب دھو بی بیچارہ مرا تو اس کے گھر سے دال مسور دال ماش یہ بھی بڑی مشکل سے غریب کے گھر میں پکتی ہے وہ مولوی کا بیٹا کہنا لگے اللہ کرے اگو جدوں کوئی مرے ان غریبوں کا کوئی نہ مرے ان بیماریوں کے مرنے سے ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں اور جب کسی بڑے آدمی کا مرتا ہے تو پھر امام احمد کہتے ہیں کہ بجیتی کو توبہ کی توفیق ہی میسر نہیں ہوتی اور اس سے ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زمدہ رکھے اسلام پہ رکھے موت دے تو توحید پہ دے اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں کیا وضو کر کے جرابیں پہن لی جائیں اور نماز پڑے بغیر ان کو اتار دیا جائیں تو کیا وضو باقی رہے گا آپ نے وضو کیا آپ نے جرابیں پہن لی اب کوئی دوسری نماز کا تائم آیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا آپ اس پہ مسا کر سکتے ہو لیکن آپ نے وضو کر کے پاؤں دھو کے جرابیں پہنی اور پھر اتار دی لیکن جب آپ نے اتاری آپ حالت وضو میں تھے تو وضو ہے اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو وضو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں وہ تو یہ بات ہے کہ جب انسان وضو کرے اور حالت وضو میں جرابیں پہن لے اب اس کا وضو ٹوٹ گیا اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے تو جرابیں اتار کے پاؤں دھوے یا جرابوں پر مسا کرے تو حدیث میں لفظ ہے جرابوں کے آپ اس پہ مسا کر سکتے ہیں فرد نماز میں دروش شریف کے بعد دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں جی فرد نماز میں تشاہد میں دروش شریف کے بعد دعا پڑھنی چاہیے نفل اور سندت نماز میں دروش شریف پڑھ کر سلام پھیرنا چاہیے نہیں دروش شریف کے بعد جو مزید دعایں احادیث میں آتی ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے ویتر کی نماز ایک رکت پڑھنی چاہیے کہ نہیں اگر پڑھنی ہے تو کیا طریقہ ہے کس طرح پڑھنی ہے ویتر ایک رکت پڑھنا بھی جائز ہے تین پڑھنا بھی جائز ہے پانچ پڑھنا بھی جائز ہے جب تین پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو آپ نے فرمایا جب انسان تین رکت ویتر پڑھے تو مغرب کی مشابہت نہ کریں مغرب کی مشابہت سے کیا مراد ہے کہ ہم مغرب میں دو رکت پڑھ کے تشاہد بیٹھتے ہیں اور پھر تیسری کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جب کسی نے تین ویتر اکٹھے پڑھنے ہو تو وہ آخری تشاہد میں بیٹھے گا درمیان والے تشاہد میں یہ حدیث سے ثابت ہے اب ہم کیا کرتے ہیں حدیث نہیں ماننی نا امام صاحب نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ تشاہد میں بیٹھ جانا لیکن اسے بھی پتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مغرب کی مخالفت کرو وہ کہتا ہے دعا کنوت پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ بدین کر لیا کرو تو یہ مغرب کی مخالفت ہو جائے گی مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا ٹھو ٹھو ٹھیک ہے جہاں حدیث رسول ہے وہاں ماننی جہاں نہیں ہے وانٹوچ لگانا کیا تمہارا دین ہے عوض باللہ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراعہ پر رکھتے جب رکو میں جاتے اللہ اکبر کہتے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رفعالیدین کرتے جب رکو سے سر اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے رفعالیدین کرتے جب دو رکھتے پڑھ کے کھڑے ہوتے تب رفعالیدین کرتے یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں صحیح بخاری پہ کسی کے اختلاف ہے جب یہ حدیث سناو نا نہیں وہ جڑی رفدین سی نا وہ بغلوں میں بوت لے کر آتے تھے یہ بوتوں کو گرانے کیلئے رفدین آئی تھی عزو باللہ من الشیطان یہ کن پہ تحمد لگا رہے ہو صحابہ پہ جنہوں نے اپنے کافر باپ کو قتل کرنے کے لئے تلوار نکالی اور قتل کیا جنہوں نے اپنے کافر بیٹے کو قتل کرنے کا عہد کیا جنہوں نے رسول کے لئے مائے بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیے قتلے ہی نہیں آپ نہیں سمجھتے ہم صحابہ کی بات نہیں کر رہے ہم کہتے ہیں جو منافقین نماز پڑھنے آتے تھے جماعت کے ساتھ وہ اپنی بغلوں میں بوت لے کر آتے تھے اس لئے رفدین جاری ہوا تاکہ یہ بوت گر جائیں اچھا جی منافقین کہاں تھے مکہ میں کوئی منافق تھے نہیں تھے کہاں تھے مدینہ شریف میں جہاں منافق تھے وہاں بوتوں والی پارٹی تھی کوئی تھا وہاں پہ کامان والی سرکار کوئی کوئی آری سرکار کوئی لسوڑی شاہ کوئی فسوڑی شاہ کوئی بٹیرہ آری سرکار وہ اپنا باد کے اندر ایک کھوتے شاہ ہے لاہور کے اندر گھوڑے شاہ ہے یہ کوئی تھے وہاں پہ ساوی چنڈی والے نہیں تھے جہاں بوت تھے وہاں جماعت سے نماز فرض نہیں تھی اور جہاں جماعت سے نماز فرض ہوئی وہاں پہ بوت نہیں تھے ایٹکوصلہ کس نے جوڑا ہے اچھا وہ منافقین بھی بڑے پاگل تھے جو بغلوں میں لے کے آتے تھے جیم میں ڈال کے کیوں نہیں لے آتے تھے اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں یار وہ کچھ بھی ہو بہرحال وہ بوت لاتے تھے آپ کی بات ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا جی یہ دیکھو یہ کم از کم اتنا سا بوت ہوگا جو بغل میں آ جائے گا اس سے بڑا تو نہیں آئے گا نا یہ بوت آگیا جی یہ بغل میں رکھ لیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے جو یہ بوتوں والی دلیل دیتے ہیں ان کی رفت ہیں اور جو حدیث میں دیکھر آتا ہے ان کی رحمے فرق ہے حدیث میں کیا ہے صحابہ اللہ کے نبی ابن عمر بیان کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہاں تک کندھوں کے برابر یہ حدیث سے ثابت ہے یا کان کی لوگ کے سامنے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے اور جو بوتوں والی پارٹی جو رفت ہیں نہ کرنے والی پارٹی ہے وہ رفت ہیں کہاں تک کرتی ہے کرتی نہیں کرتی میں غلط کو مجھے پکڑ لینا اور اگر میں صحیح کروں ٹھیک ہے نا اللہ اکبر تو یہ تو گر گیا پہلی رفت ہیں پہ یہ کیوں کرتے ہو اس کو بھی چھوڑ دو یہ مولویوں کا ڈھکوصلہ ہے اب ویتر پڑتے ہوئے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ کا ہے اس کو ماننا نہیں کہ دوسرے تشاہود میں نہیں بیٹنا حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اپنے پاس سے ایک رفتین شروع بنا دی جہاں رسول اللہ نے رفتین دی وہاں کہاں جی یہ گھوڑوں کی دمیں ہلانا نہیں کرتے یہ مکھییں اڑانا ہم نہیں کرتے یہ بوتوں کے لیے ہوئی تھی اور جہاں نبی نے نہیں دی کولو ویلڈ کر دی تھی جب ایک رکت ویتر کی نماز پڑھنی ہو اس وقت کیا طریقہ ہے ایک رکت کے لیے آئیں ٹھیک ہے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کریں جس طرح ایک رکت پڑھی جاتی ہے